ہریانہ میں دس سال پرانے پیٹرول اور پندرہ سال پرانے ڈیزل کے واہنوں پر پابندی لگانے اور پولیوشن پھیلانے والے بڑے واہنوں پر ٹرافک پولیس نے اپنا بھیان چلایا ہے ٹرافک پولیس نے سونا روڈ ولب گڑھ کے سنچے کالونی پولیس چوکی کے سامنے پولیوشن پھیلان رہے واہنوں کے چالان کاٹے اس کے ساتھ ہی پرانے واہنوں کو زبط کر لیا زبط کیے گئے واہنوں کی کل سنکھیا قریب تیس بتائی جا رہی ہے دکھائی دے رہا یہ نظارہ و اللب گڑھ میں سونا روڈ سنچے کالونی پولیس چوکی پوائنٹ کا ہے جان ٹرافک کے جوان دس سال پرانے پیٹرول اور پندرہ سال پرانے ڈیزل کے واہنوں اور پردوشن پھیلانے والے واہنوں کے چالان کاٹ رہے ہیں دراصل سروچ نیایالے لمبے سمیں سے ایسے واہنوں پر پابندی لگانے کے آدیش کر رہا ہے لیکن کچھ سمیں تو پولیس کا یہ ابھیان چلتا ہے لیکن بعد بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے لیکن آج فرید آباد پولیس کے ہر پوائنٹ پر ایسے واہنوں کو زبط کیا گیا ہے جو دس سو پندرہ سال پرانے پیٹرول ڈیزل کے واہن ہیں چالان کاٹ رہے ہیں ویجے کمار صاحب انسپیکٹر کے مانے تو پردوشن پھیلانے والے واہنوں جن میں سٹریکٹر بلز جیسے انہیں کئی بڑے واہن شامل ہیں ان کے چالان کاٹ جا رہے ہیں اور جو واہن دس سال پرانے پیٹرول اور پندرہ سال پرانے ڈیزل کے انہیں بھی زبط کیا جا رہا ہے ایسا ہے یہ چالان ہو رہے ہیں جو ایک تو انجی ٹی سی کے تحت دس سالہ ڈیزل پٹرول پندرہ سالہ ان کے چالان کیے جا رہے ہیں ایک پولوشن کے جن ٹرکٹر ٹرولی ٹرک ڈمپار جن پہ ترپالی ہیں ان کا چالان کیے جا رہے ہیں اور ایک بیان جو اب دھند درو ہوئی ہے جن میں گاڈیوں میں ریفلیکٹر ٹیپ لگا رہے ہیں جس سے کوئی ایکسیڈینٹ نہ ہو کوئی درگٹنا نہ ہو سکے سردی آنے کے لیے ہیں کہ سردیوں میں ایکسیڈینٹ کی لگنائیں زیادہ بڑھتی ہیں جی اس پر دار روپ لگے گی اس کے لئے کیا قدر ہے دھند دھند بہت زیادہ ہونے کے کارن تو فوکلائٹ جلاتے ہیں اور اس پر ریفلیکٹر ہم جو لگا رہے ہیں اور لوگوں کو جاگرور بھی کر رہے ہیں کون سے بہتر ہیں جن پر ریفلیکٹر ٹیپ لگا رہے ہیں یہ جتنے بھی ہیں آپ کے سامنے ہم لگا رہے ہیں سکولوں کی بسے ہیں کومرشل گاڑیاں ہیں کار ہے جیپ ہے اوٹو ہے انہیں سب ہی پر ہم ریفلیکٹر ٹیپ لگا رہے ہیں